محکمہ پولیس میں موجود کالی بھیڑے نہ صرف اپنے فرائز منصبی میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہیں بلکہ محکمانہ بدنامی کا باعث بھی ہیں تھانہ ریل بازار فیصل آباد کے علاقے جامعہ قلعات گلی نمبر تین میں کپڑے کے تاجر محمد علیاس نے کاروباری لیندین کے معاملے میں اسی مارکیٹ کے ایک تاجر محمد نعیم کے خلاف 16 اپریل 2011 کو 35 لاکھ روپے کے بوگس چیک کا مقدمہ درج کر آیا پولیس تھانہ ریل بازار نے ملزم محمد نعیم کو مقدمہ درج ہونے کے دس دن بعد گرفتار کر لیا اور بغیر گرفتاری ڈالے چار دن بعد چھوڑ دیا جبکہ دورانے تفتیش جامعہ قلعات مارکیٹ اسوسییشن کے پلیٹ فارم اور مختلف پنچائتوں میں ملزم محمد نعیم کے خلاف بوگس چیک کا الزام ثابت ہو چکا تھا اب پولیس نہ تو ملزم محمد نعیم کو گرفتار کر رہی ہے اور نہ ہی تفتیشی سلسلے میں پیش رفت کر رہی ہے جس پر مدعی محمد علیہ آس پولیس رویے سے نالاں ہے میں مسرسر دھانے کے چکر لگا رہا ہوں پولیس ٹارمٹور کر رہی ہے اور کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے میری وزیرالہ پنجاب سے اور آئیزی پنجاب اور جناب آرپی فیصلہ باز سے ترخواست ہے کہ مجھے انصاف فرہم کیا جائے اس مقدمہ کے تفتیشی سب انسپیکٹر رانہ نزاکت علی نے بی پلس نیوز کو اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ تفتیش صحیح خطوط پر ہو رہی ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہوں جبکہ اس مقدمہ بارے ایس پی لائلپور ٹاؤن اسمت اللہ جنیجو نے بی پلس نیوز کو بتایا کہ اس مقدمہ میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی مگر عوام کی مدد نہ کرنے والے پولیس اویسروں کا کیا علاج ہے اس کا جواب پولیس کے اعلی حکام ہی دے سکتے ہیں کیمرامین نئی مشرف اور فہد جان کے ساتھ محمد نسیم شاہ بی پلس نیوز فیصلہ با